آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر کل جسے اہلِ نظر کہتے تھے ایرانِ صغیر کل جسے اہلِ نظر کہتے تھے ایرانِ صغیر ارسینہِ افلاق سے اُٹھتی ہے آہِ سوزنا مردِ حق ہوتا ہے جب مرعوبِ سلطان و امیر مردِ حق ہوتا ہے جب مرعوبِ سلطان و امیر میرا سوال ان سب سے آیا جو اپنے آپ کا پورے پاکستان کا ماما کہتے آیا ترانے بنانے پہ کروڑوں لگانے والوں ہر بات کا الزام دین والوں پہ لگانے والوں ہر مسلے میں آہ لپیک والوں کے رستے میں آہ کانٹے پیچھانے والوں اگر لپیک کے بک سے چوری کرنے سے فرصت ملی ہو اگر ہمارے رستے میں رکاب ٹے ڈالنے کئی راتوں سے فرصت ملی ہو تو ذرا غور کیجئے کہ جنابِ آنا جنابِ آنا پانچ اگز سے جب پانچ اگز دو ہزار انیس سے آج تک کشمیرات بھی منتظر ہے ہمیشہ رکھینے والے ہمارے نام پہ دفاع کے ارپر روپیے کھانے والے ہمارے لئے جہاد کے لئے کیوں نے نکلے مجھے یاد ہے میرے بابا جان نے فرمایا تھا میں نکلتا ہوں میرے 23 لاکھ وہ ووٹر جب تک نے مان رہا ہے وہ نکلتے ہیں چلو بسم اللہ کرو چہار کا اعلان کرو ہم نے ان کی قبلہ یہ تو حکومت کا کام ہے آپ نے فرمایا تو ہم نہیں سمجھتے یہ آج تک لوگ کہتے ہیں سکوز دے مقداد ہو رہا تھا مولوی مناظرے کر رہے تھے سکوز دے ڈھاکا رہا تھا مولوی پیس ہمائیسہ کر رہے تھے ہم تاریخ درست کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ الجہاد الجہاد لپیک 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 جن کا کام ہے وہ کدھر کھڑے ہیں تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ جس کو تم کندوں پر مٹھا کے لائے تھے جسے گود میں کھلاتے ہوئے لائے تھے آج وہ جناب کی داڑی تک ہاتھ پہنچا رہا ہے تو بڑا درد محسوس ہوا تو کیبلا اپنے اصل کام پہ توجہ دیجئے جو آپ کا کام ہے بسم اللہ کیجئے کشمیر کی طرح ورک کیجئے تاکہ آپ کے اوپر اگلیاں نہ اٹھے ورنہ زمانہ یہ بات کہنے میں حق بجانے بیئر کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹھا نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹھا مجھے رہ زنوں سے غرض نہیں تیری رہ بری کا سوال ہے ساری زندگی کفر کے آگے چمچا گیتی کرتے ہوئے کیا اپنے یہ نہیں دیکھا کہ کل تک سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگانے والا آج اس دنیا سے ایسے جناب عالی چلا گیا کہ کوئی اس کے لیے افسردہ نہیں ہے کوئی آنکھ اس کے لیے عشقبار نہیں ہے کیونکہ چودہ سو سالہ تاریخ میں کسی سپاہ سالہ نے قوم کی بیٹی کو بیچا نہیں ہے یہ لانت بھی اپنے خاتے میں ڈال کے مشرف چلا گیا لیکن آج پاکستان کی نہ ایکانومی بچی ہے نہ پاکستان کی سیکیورٹی بچی ہے نہ پاکستان کی عدلیہ بچی ہے ہر بات میں دین والوں کو غصیب میں والوں ہم تمہیں اتنا کہنا چاہتے ہیں تم نے اربوں روپے پاکستان کی سیکیورٹی پہ لگایا ہے آج پولیس لین کی مسجد میں بھی سیکیورٹی بھی اثر نہیں ہے تم نے اربوں روپے پاکستان کی جوڈیشری پہ لگایا ہے آج پوری دنیا میں اپنی جوڈیشری کی اوقات اور اس کے نمبر کو چیک کرو اور اپنی سیکیورٹی کے نمبر کو چیک کرو تم نے اربوں روپے سیاستدانوں منیسٹروں کو دیئے تم نے اربوں روپے انتظامی امور کے اوپر لگایا ہے آج پوری دنیا میں ان کا گراہ چیک کرو تم نے ایک روپیہ مسجد مدر سے پہ لگایا آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہاں پہ زکاری والا پیدا کرنے والا ملک پاکستان ہے جنہیں تم نے سرکاری طور پر ایک بھی سر پجٹ نہ دیا وہ اپنی ڈیونٹی کو ڈیونٹی سمجھتے رہا جب ملک میں مشکل وقت آیا وہ پھر بھی میدان میں نکلے کے بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں اپنے گرے بان میں جھانکو ہمارے بابا جی کہتے دیا ساڑے گاٹے نہ لگو اپنے گرے بانوں میں جھانکو کہ توڑا کم کسی کلدے کی پہو کس طرف جا رہے ہو بس جناب اعلیٰ شہاب جعفری نے شیر ہو بارے دگر پڑھ کے میں گل ختم کرنا جو کہ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ کہ کافلہ کیوں لٹا نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے اور باقی رحمات کشمیر کی انشاءاللہ وہ حضور کے دین اور جہاد کی برکت سے پاپ چلدہ داد ہوگا بڑے دوست ہمیں کہتے ہیں حضرت جی اللہ نے کوئی نکل دین ادھر آ رہی ہے حضرت جی کیوں رہے آئے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ہن قریب یہ تمام پاکستان کے ماں میں کہلانے والے ہیں یہ سارے پوریا بستر گول کر کے بھاگنے والے ہیں اور پاکستان حضور کی بھلاگوں میں چلانا ہے جو اس نارے پہ کھڑے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا بس جتنی سی بات یاد رکھ لیجئے کہ سکوستے کرت کرنا تھا جب ہوا تب بھی جناب فتح کی باتیں ہو رہی تھی سکوستے مطلب کا جب ہوا تب بھی ایک رات پہلے شادیاں میں بجائے جا رہے تھے ہم تو ڈرتے ہیں ہم مومنانہ مشورہ دیتے ہیں دوبارہ وہ ذلت کی کالک اپنے موں پہ نہ ملو پاکستان میں حضور کے دین کا نظام نافذ کر دو تمہیں اللہ یہاں بھی زد عطا فرما دے گا آگے بھی زد عطا فرما دے گا کشمیریوں سے رشتہ کیا اور پاکستان کا مطلب کیا تشریف اللہ کے ادارے خیال کریے مرکزی نائب عمین کبلہ سید رحمی عرسل شاہ بخاری ناروں کی گوج میں استثار کیجئے بسواللہ ہمارے رب